سواغت ہے آپ سب کا لائیو لوگ کی اس خاص پیشکش کوٹس پشلے سبتاہ میں میرا نام ہے سید آمیر حسین اور میں آپ کو بتاؤں گا ہندوستان کے سب ہی کوٹس سے آنے والی بڑی اپ ڈیٹس کے بارے میں سنشیپ میں لیکن اگر آپ کسی بھی خبر کے بارے میں گہرائی سے جاننا چاہتے ہوں یا ان ضروری خبریں پڑھنا چاہتے ہوں تو ضرور لاغن کریے ہماری ویب سائٹ پہ www.livelaw.in یا ہندی میں پڑھئے ہندی.livelaw.in پہ ساتھ ہی ان سب خبروں کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں سپریم کورٹ نے حال ہی میں مانا کہ سوکشم، لگو اور مدہم ادہم وکاس یعنی MSMED ادھینیم 2006 کے تحت سوویدہ پریشت دوارہ پارت پرسکار کے خلاف ایک رٹ یاچکہ سنوائی یوگن نہیں ہوگی سی جی آئی ڈی وائی چندرچور جسٹس جی بی پاردیوالا اور جسٹس منود مشرا کی پیٹ نے کہا کہ ادھینیم کے تحت ایک پرسکار کے خلاف صحیح اپائے مدہستہ اور صلح ادھینیم 1996 کی دھارہ 34 کے تحت پردان کیا گیا تھا اور اکت اپائے کو اپنانے کے بجائے اس نیالے کا دروازہ کھٹ کھٹانا اسویکارے ہوگا ورطمان ماملہ سوکشم اور لگو ادہم سوویدہ پریشت کے ایک پرسکار کی چنوٹی سے سمبندت ہے جس میں MSMED ادھینیم کے پرابدانوں دوارہ شاسط ایک کمپنی شامل ہے سوویدہ پریشت دوارہ پارت پرسکار کو تلکنانہ اس نیالے کے ایکال نیائے دھیش نے اس ادھیکار پر رد کر دیا کہ دعویٰ سیما سے برجت تھا ادھیک جانکاری کے لئے لاغ آن کریے www.livelaw.in پر سپریم کورٹ نے حال ہی میں کہا کہ کانون کو Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 یعنی NDPS Act کے پرابدانوں کے تحت آروپ ثابت کرنے کے لئے کیوال ایک سوطنطر گواہ کی آوشرتتہ نہیں ہے جسٹس ایم ایم سندرےش اور جسٹس اربند کمار کی پیٹ نے ایک ماملے پر وچار کرتے ہوئے ٹپنی کی جہاں اپیل کرتا کو ٹرائل کورٹ اور اس کے بعد اس نیالے دوارہ 54 کلو پوستہ کی بھوسی رکھنے کے لئے NDPS ادھینیم کی دھارہ 15 کے تحت اپراد کا دوشی پایا گیا تھا اپیل کرتا نے ترک دیا کہ کیول پولیس گواہوں کی جانچ کی گئی تھی اور کسی بھی سوطنطر گواہ کی انپستیتی میں اپیل کرتا کو نشلی عدالتوں دوارہ دوشی نہیں ٹھہرایا جانا چاہیے تھا نیالے اپیل کرتا دوارہ اٹھائے گئے کسی بھی ترک سے سہمت نہیں تھا اور اسی لئے کورٹ نے ہائی کورٹ کے آدیش میں ہزتک شیپ کرنے سے انکار کر دیا کسی اپراد کے لئے دوشی ٹھہرایا جانے سے پہلے حراست میں لینا یا جیل جانا بینا سنوائی کے سزا نہیں بن جانا جائے کسی کو بھی لگے گا کہ یہ اس فیصلے کا ایک آبلوکن ہے جو ویقتیگت سوتندرتا کو برقرار رکھتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے یہ سروش نیالے دوارہ دی گئی ٹپنی ہے شراب نیتی گھوٹالا ماملے میں آم آدمی پارٹی نیتا اور دلی کے پورف اپمکھے منتری منی سوسودیا کو زمانت دینے سے انکار کرتے ہوئے کیا آپ کو بھی یہ ویڈمبنا پون لگتا ہے جسٹس سنجیف کھننا اور جسٹس ایس وی ان بھٹی کی بینچ دوارہ دیا گیا فیصلہ باتوں سے بھرپور تھا لیکن اس میں شاید رہت کی کمی تھی دھن سنچو دھن نیوارن ادینیم یعنی پی ایم ایلے کی دھارہ پینتالیس دوارہ بنائی گئی بادھا یہ ہے کہ یہ عدالت کو یہ سنشت کرنے کے لیے ریکارڈ پر سبوتوں کی پرارمبک جانچ کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے کہ کیا آروپی کے خلاف پراثم درشتی ماملہ ہے منی سسودیاں ماملے میں دلچسپ پہلو یہ ہے کہ کیندر جانج گرو یعنی سی بی آئے اور پرورتن ندیش آلے یعنی ای ڈی کہ ادھیکان شاروپوں کو پراثم درشتی سر پر خارج کرنے کے باوجون عدالت نے انہیں زمانت دینے سے انکار کر دیا کیونکہ یہ پایا گیا کہ اتپاک شلط نیتی میں بدلاف کے قارن کچھ نجی شراب تھوک وکریتا کو لاب ہوا ہے بھلے ہی رشوت کے آدان پردان یا سرکاری خزانے کو نقصان کے سمبند میں کوئی نشکرش نہیں ملا ہے اس بارے میں زیادہ جانکاری کے لیے لوگ آن کریے www.livlots.in پر سپریم کورٹ نے حال کے ایک فیصلے میں کہا کہ نیایک میجسٹریٹ انتم ریپورٹ پر سنگیان لینے والے آدیش کے خلاف ویرود یاچکہ پر وچار نہیں کر سکتے اس ماملے میں مکھن یایک میجسٹریٹ نے اپراد جانچ ویبھاگ دوارہ دائر انتم ریپورٹ کے آدھار پر ایک آروپی کے خلاف ہتیا کے اپراد کے لیے سزا دی پیڑتا کے پتا نے میجسٹریٹ دوارہ ان آروپیوں کے خلاف سنگیان نہیں لینے پر آپتی جتاتے ہوئے ویرود یاچکہ دائر کی اس کے بعد تین نومبر کو مکھن یایک میجسٹریٹ دوارہ ان آروپی ویقتیوں کے خلاف سنگیان لیتے ہوئے ایک اور آدیش پارت کیا گیا آنے آروپی ویقتیوں جن کے خلاف بعد میں سنگیان لیا گیا تھا نے میجسٹریٹ کی کارواہی کے خلاف سی آر پی سی کی دھارہ چار سو بیاسی کے تحت اس نیائلے کے سمخش یاچکہ دائر کی چونکہ اس نیائلے نے ان کی یاچکہ خارج کر دی اسی لئے انہوں نے سربوش نیائلے میں اپیل کی ادھک جانکاری کے لیے لاغ آن کریے www.livelot.in اچھتم نیائلے نے حال ہی میں حتیہ کے ایک ماملے میں ایک دوشی کو بری کرتے ہوئے کہا کہ جن ویقتیوں کے سمخش نیائیتر سویکاروکتی کی جاتی ہے ان کے ساکش اتم گنبکتہ کے ہونے چاہیے نیائلے نے کہا جب ابھیوجن پکش نیائیتر سویکاروکتی کے ساکش پر بھروسہ کرتا ہے تو عام طور پر نیائلے اپیکشہ کرتا ہے کہ جن ویقتیوں کے سمخش نیائیتر سویکاروکتی کتھت طور پر کی گئی ہے ان کے ساکش اتم گنبکتہ کے ہونے چاہیے عدالت نے پی ڈبلو ٹو اور پی ڈبلو ٹری جو کی اس ماملے میں مرتک کے بھائی تھے کہ سمکش دیئے گئے نیای تر قبول نامے کی وشفسنیتہ پر سوال اٹھایا اور اس بات پر زور دیا کہ کسی آروپی کے لیے مرتک کے اصلی بھائی اور قریبی پرچت کے سامنے قبول کرنا اسمانے ہیں نیای مورتی ابھیسوک اور نیای مورتی پنکج متل کی سپریم کورٹ کی بینچ گجرات ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ایک اپیل پر سنوائی کر رہی تھی جس نے دھارہ تیم سو دو آئی پی سی کے تحت اپیل کرتا کی سزا کی پشتی کی تھی عدد جانکاری کے لیے لاغ آن کریے www.live law.in پر پچھلے ہفتے سپریم کورٹ نے اتر پردیش کے مظفر نگر میں سندکت راجنیتک دشمنی کے قارن گولی باری کرنے کے اور کئی لوگوں کی ہتیہ کرنے کے آروپی ایک وقتی اور انہی لوگوں کی موت کی سزا کو یہ کہتے ہوئے رد کر دیا کہ حالانکہ یہ اپراد درلپ تم شرینی میں آتا ہے موت کی سزا پانے والا دوشی سدھار سے پرے نہیں ہے اس کی پنرہ وقتی کی پشتی کرنے والی عدالت میں یہ تحت شامل تھا کیونکہ اس سے پہلے ایک انہی ہتیا کے معاملے میں دوشی ٹھہرایا گیا تھا لیکن شیش عدالت نے مانا کہ موت کی سزا دیتے سمیں پچھلے آچرن کو دھیان میں رکھنا ضروری نہیں ہے خاص کر جب انہی آروپی وقتیوں کی سزا کم کی جا رہی ہے لیکن اس کی نہیں کیونکہ یہ ایک وشم ستھیتی کو جن دے گا ادھیک جانکاری کے لئے لوگ آن کریے www.livlaw.in سپریم کورٹ نے حالی میں ہتیا کے ایک مقدمے میں دوش سدھی کو خارج کرتے ہوئے سشتھاپت قانون کو دور آیا کہ گواہ تین پرکار کے ہوتے ہیں ایک وہ جو پوری طرح سے وشوسنیہ ہیں دوسرے وہ جو پوری طرح سے اوشوسنیہ ہیں اور انتھتا وہ جو نہ تو پوری طرح سے وشوسنیہ ہیں اور نہ ہی پوری طرح سے اوشوسنیہ ہیں ویدی ویلو تھیور بنا مدراس راج کے ایتحاسک نرنے پر نربھرتا رکھی گئی تھی نیائیلے نے یہ بھی بتایا کہ جہاں تک پہلے دو پرید رشیوں کا سوال ہے گواہوں کی گواہی کو پوری طرح سے سویکار یا خارج کیا جا سکتا ہے حالانکہ کی کیول تیسرے کے سمبند میں جہاں گواہی آنشک روپ سے وشوسنیہ ہیں اور آنشک روپ سے اوشوسنیہ ہیں نیائیلے کو کھٹھنائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے عدالت کو گھٹنا کی اصلی اتپتی کا پتہ لگانے کے لیے انات سے بھوسی کو الگ کرنے کی آوش رکھتا ہے عدالت نے سمجھایا موجودہ ماملے میں جسٹسز بی آر گواہی پی ایس نرسیمہ اور اروند کمار کی بینچ مدھے پردیش اوشنیہ لے کے آدیش کے خلاف دائر ایک اپیل پر وچار کر رہے تھے جس میں اوشنیہ لے نے دھارہ 302 ہتیا کے لیے سزا سہیت IPC کے کئی پرابدھانوں کے تحت آروپی ویقتیوں ارثات رامیشور جکی مرطق اور بلرام کو دوشی ٹھہرائے جانے کی پشتی کی تھی ادھک جانکاری کے لیے لاغ آن کریے www.livelore.in پر سپریم کورٹ نے مانا کہ ایک پرادھکرن بھارتیہ انبند ادھینیم کے تحت اپنے ایجنٹ دوارہ کیے گئے وادے سے بندھا ہوا شیش عدالت نے ایک اُبھوکتا ویواد کے سندر میں ایسا کہا جہاں قویت ایئر ویز نے اپنے ایجنٹ دگہ ایئر ایجنٹس کے مادھیم سے کچھ سامانوں کی ڈیلیوری کے لیے سات دنوں کا کاریہ کرم تیہ کیا تھا نیا ایلے نے مانا کہ ایئر لائن سامان پہنچانے میں دیری کے لیے شکایت کرتا کو ہرزانہ دینے کے لیے اترد آئی ہے ادھک جانکاری کے لیے لاغ آن کریے www.livelore.in بھارتیہ پورا تتو سرویکشن یعنی اے ایس آئی نے وارنسی زلہ نیا ایلے کی سمکش ایک آویدن دائر کیا ہے گیان واپی مسجد سرویکشن سے سمبندت اپنی ریپورٹ داخل کرنے کے لیے پندرہ دن کا اترک سمیں مانگا ہے اس سے پہلے کوٹ نے سترہ نومبر تک اپنی سروے ریپورٹ پیش کرنے کو کہا تھا وارنسی زلہ نیا ایلہ دھیش کے سمکش دائر آویدن میں اے ایس آئی نے کہا ہے کہ اس نے سرویکشن کے ہر پہلو کو کور کرتے ہوئے ایک وسترط سرویکشن ریپورٹ تیار کی ہے اور اس کی ریپورٹ پوری ہونے کے قریب ہے اور کیول جی پی آر دوارہ آئیوجت ریپورٹ کی تیاری پرکریہ میں ہے اسے دیکھتے ہوئے اے ایس آئی نے ریپورٹ سوپنے کے لیے پندرہ دن کا اور سمیں مانگا ہے ادھک جانکاری کے لیے لوگ آن کریے www.livelore.in پر کیرلا ہائی کورٹ نے مانا کہ جو کسان تریپکشیہ سمجھوتے میں سپلائی کو یعنی کی کیرل راج ناگرک آپورتی نگم کے مادھیم سے کیرل سرکار کو اپنا دھان بیچتے ہیں انہیں ادھار کرتا نہیں مانا جا سکتا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ تریپکشیہ سمجھوتے کے تحت سپلائی کو کسانوں کو بھکتان کرنے کے لیے بینک لون پرابت کرنا ہوتا ہے اس لیے سپلائی کو کرزدار ہے کسان نہیں جسٹس دیون راما چندرن نے سپشٹ کیا کہ دھان خرید یوجنا کے تحت پرابت پتر میں کسانوں کو کرزدار کے روپ میں نہیں دکھایا جا سکتا ہے اور ان کی کریڈٹ ریٹنگ پرابت نہیں ہونی چاہیے ادھک جانکاری کے لیے لوگ آن کریے www.livelaw.in پر پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ نے پنجاب ہریانہ اور چندگر میں آوارہ یا جنگلی جانوروں کے خطرے کی گھٹناوں سے سمبندت درج ماملوں کی شیگرتہ سے نپٹانے کے لیے پولیس کو کئی نردیش دیئے ہیں آوارہ کتے کے کاتنے کے ماملے میں نیایلے نے پرتی دانت کے نشان کے لیے نیونتم 10,000 روپے کا معافضہ دینے کا آدیش دیا ہے اور جہاں توجہ سے ماس کھیچ گیا ہے وہاں نیونتم 20,000 روپے پرتی 0.2 سنٹی میٹر کے گھاو پر دینا پڑے گا نیایلے نے سپشٹ کیا ہے کہ راج پراتمک روپ سے معافضے کا بھکتان کرنے کے لیے ذمہ دار ہوگا اور اسے راج کے دوشی ایجنسیوں یا اپ کرنوں یا نیجیو یکتی سے اس کی وصولی کرنے کا عدھکار ہوگا عدھک جانکاری کے لیے لوگ آن کریے www.livelaw.in زیادہ جانکاری کے لیے سبسکرائب کریے ہمارا یوٹیوب چانل یا وزٹ کریے ہماری ویب سائٹ www.livelaw.in جہاں آپ ان ساری خبروں کے بارے میں اچھے سے جان سکتے ہیں live law ہندی پہ آپ کو ساری اپ ڈیٹس ہندی میں بھی مل جائیں گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک کریے اور کومنٹ کریے اپنے ویوز ہمیں یوٹیوب پر سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چانل کو جوائن کریے از ایمیمبر اور صرف 89 روپے پرتی ماہ میں آپ ہمیں سپورٹ کر کے لیگل جرنلزم کو پرموٹ کر سکتے دھنیواد